خواتین کی مروجہ محفل نات خانی کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں شرعی طور پر خواتین کا خواتین کے لیے محفل نات کا انعقاد کرنا اور فیمیل نات خان کا وہاں پر آ کر نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے بلکہ آپ اسے یوں سمجھئے کہ نات خانی کی محفل کا انعقاد اس میں مردوں اور عورتوں کی تخصیص نہیں ہے خواتین خواتین کے لیے اور مرد مردوں کے لیے اس محفل کا انعقاد کر بھی سکتے ہیں اور وہاں پر نات رسول مقبول پڑھ ہی بھی جائے گی اور یہ نات رسول مقبول پڑھنا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافے کا سبب ہے البتہ چونکہ خواتین کا معاملہ باعتبار پردے کے مردوں سے مختلف ہے تو وہاں پر کچھ چیزوں میں احتیاط زیادہ ضروری ہے آپ جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر جو محفل نات ہیں ان میں بہت سارے فسادات آئے اور اس پر ہم آن این آف گفتگو بھی کرتے رہتے ہیں اسی طرح خواتین کی جو محفل نات ہیں ان میں بھی کچھ خرابیاں آئیں انہیں دور کرنا لازم ہے اور جو فیمیلز سناخاں ہیں انہیں خود چاہیے کہ یہ ایک عظیم عبادت اور ایک عظیم سعادت جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے اس میں غیر شرعی امور کا ارتکاب نہ ہو چند چیزوں کا خیال لکھیں جن میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ خاتون نات پڑ رہی ہیں تو اس محفل میں غیر محرم مردوں کا موجود ہونا ناجائز ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خواتین اسلام ہیں انہیں اگرچہ ضرورتاً مردوں سے بات کرنے کی اجازت دی گئی لیکن اس میں بھی یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی آواز کو کرخت بنا کر بات کریں یعنی آواز کے اندر جسے کہتے ہیں میلان عورت کی آواز کی طرف میلان ہوتا ہے تو وہ نرم لہجے کے اندر گفتگون نہ کریں قرآن میں اللہ کریم نے تو جب ان کے لیے یہ حکم ہے تو آج کے زمانے کی جو خواتین ہیں وہ اپنے حوالے سے خود غور کر لیں کہ فتنوں کا زمانہ ہے تو جب عام حالات میں گفتگو کے اندر یہ حکم دیا گیا تو جہاں پر نغمہ ہو جہاں پر ترز ہو جہاں پر ترنم ہو وہاں پر فتنے کا اندیشہ ہے تو اس چیز کا خیال رکھا جائے پھر اسی طرح جہاں پر محافل نات کا انعقاد خواتین کے لیے کیا جاتا ہے تو آرگنائزرز کو چاہیے کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ جو ساؤنڈ سسٹم ہے اس کی آواز غیر محرموں تک نہ جائے اب ہوتا کیا ہے کہ ایک گھر میں محفل ہو رہی ہے پوری بلڈنگ میں اس کی آواز جا رہی ہے یا اسی طرح بعض اوقات اب تو خواتین کی محافل روڈوں پر منعقد ہونا شروع ہو گئی بعض اوقات پر تو میں نے پوسٹر لگے وے دیکھے بقاعدہ خواتین کی تصاویر کے ساتھ آپ سوچئے کہ ہم نے دین کی صورتحال کو کس قدر خراب کر دیا ہے اور صورت دین کو کتنا بگاڑ دیا ہے کہ جس چیز سے دین نے منع فرمایا ہم دین کے نام پر اس کا ارتکاب کر رہے ہیں ہمارے اقابر رحمہ اللہ نے لکھا کہ نغمت المرأتی عورتن یعنی عورت کا جو نغمہ ہے اس کی جو آواز ہے عورتن وہ بھی عورت ہے اور اس کا سبب بڑا واضح ہے کہ عورت کی آواز میں ایک طرح کی اٹریکشن ہے اور اس کی وجہ سے فتنہ پیدا ہوتا ہے تو اس چیز کا خیال رکھیں پھر اسی طرح ہمارے ہاں یہ جو محافل نات لائف کرنے کا سلسلہ شروع ہوا سوشل میڈیا پر اس میں بڑی تکلیف کے معاملات ہوئے کہ اب خواتین نے بھی اپنی محافل کو لائف کرنا شروع کر دیا آپ مجھے بتائیے کہ جب ایک خاتون بغیر حجاب کے لائف محفل نات پڑھ رہی ہے تو اسے کتنے غیر محارم مرد دیکھ رہے ہیں تو آپ کو خود اس بات کا خیال ہونا چاہیے مردوں کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ ناجائز ہے نہ دیکھیں لیکن عورتوں کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ اس طرح کا کام نہ کریں اب بعض لوگ اس پر دلیل یہ دیتے ہیں اور اختلاف برائے اختلافات اختلاف کے طور پر کرتے ہیں کہ ہم نے تو خواتین کے لیے کیا تو آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر جب ایک چیز آ گئی تو اسے صرف خواتین نے تو نہیں سننا آپ اللہ کی رضا کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ خاص کے لیے آپ کی نگاہ رحمت کے لیے محفل نات کا انعقاد کریں اور آپ میں تو خود یہ طلب ہونی چاہیے کہ میری آواز یا میرا چہرہ غیر محرموں تک نہ پہنچے اور اس سے آپ دنیا حاصل کرنے کی کوشش اور تمہ نہ رکھیں ورنہ یوں سمجھئے کہ آپ سعادت کے قریب آ کر بھی سعادت کو نہیں پا پا رہے تو ان امور کا خیال لکھا جائے فی ذاتی ہی خواتین کا خواتین کے لیے محفل نات کا انعقاد کرنا اور اس میں شرکت کرنا اور ناتخانی کرنا اور پڑھنا اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے البتہ حدود کو پامال نہ کیا جائے آداب ناتخانی کو ملہوز نگاہ رکھا جائے پڑھنے والے بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب کر پڑھیں سننے والے بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب کر سنیں اور جسے کہتے ہیں فنکاریاں نہیں ہونی چاہیے بلکہ صرف ناتخانی ہونی چاہیے تو اس کی برکات نصیب ہوں گی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل اتا فرمائے